میزباوالحقی کوچنگ میزباوالحقی سیلیکشن میں پہلے شلنکا کے ساتھ ہوم سیریز میں تین صفر سے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ناکامی سے دو چار ہوئی اور اس کے بعد ٹیم پاکستان کو آسٹیلیا میں تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں دو صفر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تیسری سیریز میں جا کر پاکستان کی ٹیم جو اس وقت آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پہلے نمبر کی ٹیم ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے یہ چھے میچوں کے بعد میزباوالحقی کوچنگ میں ٹیم پاکستان کی پہلی فتح ہے اور بابر آزم کی خیادت میں بھی پاکستان ٹیم کی یہ پہلی فتح ہے لیکن اس کے باوجود اب یہ سوالات موجود ہیں کہ کیا پاکستان کی ورلڈ کپ دو ہزار بیس ٹی ٹوئنٹی کے لیے ٹیم مکمل ہو چکی ہے کیا یہ ایک متوازن اور مکمل ٹیم ہے جس کو آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے اور اس کا جواب ہے شاید نہیں دوست سابق کپتانوں شویب ملک اور محمد حفیظ کی ٹیم میں واپسی کو خوشائن قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ایک ایسی ٹیم جس کے پاس محمد حسنین، رعوف اور شاہین شافیدی کے شکل میں بہترین فازبالر موجود ہیں اب بھی اس ٹیم کو بہت سارے شعبوں میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹنا ہے ویکٹ کیپر محمد رزوان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ پر خاصے تحفظات ہیں نہ ان سے بلے بازی ہو رہی ہے ویکٹ کیپر کی حیثیت سے وہ کیچز ڈراؤپ کر رہے ہیں اور ایک بار پھر آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ سابق کپتان سرفاز احمد کی ٹیم میں جگہ تو بنتی ہے پھر پاکستان ٹیم کو نمبر چھے اور نمبر ساتھ پر ایسے بیکسمنوں کی ضرورت ہے جو آل ڈاؤنٹر کی حیثیت سے ٹیم پاکستان کا بوجھ اٹھا سکیں بلے بازی میں اور پاور ہٹنگ کے فارمولے پر عمل پیرا ہو سکیں کیا اس ٹیم کے پاس ایسے کھلانی ہیں اس کا جواب ہے شاید نہیں تو اب بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹیم پاکستان کو بہت کچھ حاصل کرنے کی بہت کچھ سمجھنے کی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آج کے اس پرگرام میں اس پر ہوگی گفتگو عبدالرعوف صاحب کو خوش آمدید کہیں گے لاور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو بیری مچ عبدالرعوف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تو عبدالرعوف صاحب پاکستان ٹیم کیا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے مکمل ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ ٹیم ایسی ہے کہ اس کو آپ کھلاتے رہے ہیں اور آسٹیلیا اس ٹیم کو لے کر اڑ جائیں کیا کہیں گے دیکھیں جس طرح کے لاسٹ چیمبر ٹرافی میں ہماری جو ٹیم تھی وہ کافی سٹرونگ ٹیم تھی مگر اس کے بعد جو آپ نے یہ دونوں پلئرز شامل کی ہیں اب جو بنگلہ دیش کے خلاف محمد عفید اور شوئے ملک یہ چیمبر ٹرافی کی ٹیم میں بھی موجود تھے مگر پاکستان کی جو چیمبر ٹرافی میں پرفارمنس تھی اس کو آپ اپ ٹو مارک نہیں کہہ سکتے اس کے بعد آپ کی چینجز ہوئی آپ نے کیپٹن کو بھی ڈراب کیا شوئے ملک اور حفیظ کو بھی ٹیم سے ڈراب کیا اور نئے لڑکوں کو چانس دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آپ نے سینئر پلئرز ٹرائی کیے ان کو ایکول بیسس پہ چانس دیے جاتے اگر آپ نے شوئے ملک اور حفیظ کو چانس دیا تو آپ کو سرفراز احمد کو بھی واپس لانا چاہیے تھا اور کامران اکمل کو بھی واپس لانا چاہیے تھا اگر آپ نئے لڑکوں پر لائی کر رہے ہیں تو نئے لڑکوں کے ساتھ آپ نے آسٹریلیا لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اگر ان کو آسٹریلیا کی مشکل کنڈیشن میں اگر آپ نے نئے لڑکوں کو ڈالا ہے تو ان کو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو پھر بنگلہ دیش کے خلاف جن کی نسبتاً ویک ٹیم ہے اس کے خلاف بھی ان کو کیری آن کرنا چاہیے تھا تو مجھے تو کامرز کم ان کی جو پالیسی ہیں تھنک ٹینک کی یا پاکستان کریکٹ بورڈ کی اس میں کوئی سلسل نظر نہیں آرہا ہے اور دیکھیں کہ آپ ورلڈ کپ تک اس میں مزید کوئی چینجنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے رعوف صاحب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مزباؤلہ جو ہے وہ تو شرلانکا کے خلاف سیریز میں بھی ملک کو اور حفیظ کو رکھنا چاہتے تھے آسٹیلیا بھی لے کر جانا چاہتے تھے اور بابر آزم جو تھے انہوں نے تو آسٹیلیا کی سیریز سے پہلے کہا بھی کہ مجھے سینئر کھلاڑیوں کی ضرورت ہے لیکن کہا یہ گیا کہ ان کو چیئرمن اور چیف ایگزیکٹیو نے کہا تھا کہ جی آپ ابھی نہ لیں ان کو اور یہ بھی اطلاع تھے کہ جب ڈومسٹک ٹی ٹوئنٹی اکبال سٹیڈیم فیصل آباد میں ہوا تھا تو شویب ملک جو تھے وہ عسیم خان کے پاس پہنچ گئے تھے سیلیکشن کے معاملے میں جو ہیں وہ بھائی اختیار ہیں بے اختیار نہیں ہیں اور اب جب آپ ہار رہے تھے جیت کی آپ کو تلاش تھی تو آپ نے دونوں کو ٹیم میں رکھا تو پھر مزباؤل حق کے علاوہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اور فیکٹر ہیں ٹیم میں کسی کو رکھنے یا نہ رکھنے کے جب آپ ویک فوٹڈ پہ ہوں گے آپ کی بیس کمزور ہوگی تو پھر جب آپ کا جو کریکٹ بورڈ ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو ایک ڈسین نہیں لے سکتے اور اس ڈسین پر قائم بھی نہیں رہ سکتے تو پھر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ہم پاکستان کریکٹ بورڈ کو ایک ایسا ادارے کی طور پر جانتے ہیں جو پچھلے ساٹھ سال سے کام کر رہا اور ایک ایسا اسٹیبلش ادارہ ہے جس میں پاکستان دو ورلڈ کپ بھی جیت چکا ہے تو اس کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نظر آنی چاہیے اور اگر وہ کوئی سٹیپ لیتا تو وہ ایسا سٹرانگ سٹیپ ہو تاکہ پھر اس پہ سٹینڈ کر سکیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کل کوئی اور پالیسی بنائی آج اس کو چینج کر کے کل آپ دوبارہ اپنے وادوں سے پھر گئے آپ نے آج کوئی بات کی کل آپ نے کوئی دوسری بات کر دی اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو شخصیات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ تو آتے جاتے رہتی ہیں مگر جو کرکٹ بورڈ ہے یہ تو ایک قومی ادارہ ہے اور اس کو اس طریقے سے چلانا چاہیے کہ اس کا عزت اور وقار باقی رہے تو اس میں جب دیکھیں آپ نے کسی کو ذمہ داری دیا تو پھر اس کی بات کو ماننا چاہیے یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھے بٹیر کے طرز پر چلنا چاہیے اگر آپ نے مصبا یا وقار یونس کو کوئی ذمہ داری دیا تو پھر جو وہ کہتے ہیں ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے اگر آپ نے فائننس کی کسی کو ذمہ داری دیا تو اس کو سیلیکشن کو ڈیل کرنے دینا چاہیے اگر کسی کو ڈومیسٹر کی دیا تو اس کو ڈومیسٹر کو ڈیل کرنے دینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ایک ذمہ داری بھی دیں اور پھر اس قابل بند آنا اور پھر دوبارہ انٹرفیر کرنا شروع کر دیں تو پھر ایسی ویک چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور ایسے لوپس پھر نظر آتی ہیں پاکستان کے فارمہ ٹیسٹ فات بولر اور عبدالرعوف صاحب لاورو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن فیلعالم چلیں گے ہیوسٹن ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ تزیہکار ڈاکر کاشیف انساری صاحب خوش آمدید گئیں گے ڈاکر صاحب آپ کو اور راورو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان ٹیم کی اس فتح کو میں عبدالرعوف سے بات کر رہا تھا کہ ان دو میچوں میں کامیابی کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے ہم نے اپنے سکوٹ کو آکمی شکل دے لی ہے اب بھی اس ٹیم میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے السلام علیکم بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح میری بڑے عزت کی بات ہے کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں اور بلکل صحیح کہا اب یہ ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو ان کی نظروں میں ہے ہی نہیں ان کی نظروں میں صرف اور صرف بنگلہ دیش کی شریعت کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح سے جیتنا ہے تاکہ اپنی نوکریوں کو پکا کر لیں اس کے آگے ان کا ویجن ہے ہی نہیں اگر اتنا ویجن ہوتا تو پیارے بھائی بہت ساری چیزیں مختلف انداز سے ہوتی یہ ایسی تکروں میں ہیں کہ ہم ورلڈ نمبر ون کٹیٹس برقرار رکھیں کسی طرح ہماری نوکریوں بچ جائیں ہمیں اور اور مرا ہمارے اوپر تنقید نہ ہو ہمارے اوپر اگوگیاں نہ ہوتیں اگر اگر ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوتا تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا جو ٹیم کے اندر ہو رہا ہے بنگلہ دیش کی سی ٹیم کو ہرا کے وہ اتنا چونے ہوئے ہوئے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کچھ بات ہم کرنے ہیں کہ روح صاحب جو کاشی بن ساری بات کر رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ صرف تنقید برائی تنقید نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ جو حقیقت ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پر ہم کو بات کرنا چاہیے اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ دو ہزار بیس کی تیاری کرنی ہے اور جس طرح ڈاکٹر کاشی بن ساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی کرسیوں کو پکا کرنا ہے صرف اپنی نوکریوں کو پکا کرنا ہے کیا یہ بات درست ہے یار بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا بورٹ کتنے سالوں سے صرف اس چیز پر عمل کر رہا ہے کہ ہماری نوکریہ بچی رہیں اگر کرکٹ سے ان کو لگاؤ ہوتا تو ماضی کے کھلاڑی جو عظیم کھلاڑی گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے ان کی خدمات حاصل کرتے ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے اور ایک سسٹن کو ادلاتے جس سسٹن کے پہت میرٹ کی بات ہوتی اقربہ پروری ختم ہو جاتی بہت شکریہ آپ کا ہیوسٹن سے ٹیلی فون لائن پر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے برگرام میں وقت ہوا ایک بریکہ بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اور پاکستان کی خواتین ٹرکٹ ٹیم بسنا معروف کی خیادت میں آسٹیلیا میں ہونے والے آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت سے پہلے بہت زیادہ تنقید کی ضد میں ہے اور وجہ بنی ہے ٹیم کا سیلیکشن سابق کپتان سنا میر کی ٹیم میں ادم شمولیت خواتین ٹیم میں فارمار کیپٹن سنا میر کو ڈراؤپ کرنے پر کرکٹ کے حل کے حیران ہیں اور سنا میر پاکستان کی ایک تجربہ کار کھیلاری ہیں سابق کپتان ہے اور ان کی اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کار کر دے گی ہم آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر لیں تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ ایک سو چھے میچ کھیل کر ایٹی نائن وکٹیں حاصل کی ہیں سنا میر نے چار تیرہ رند کے بہتری ان کی بولنگ ہے فائف پوائنٹ فائف ون ان کا ایکانومی ریٹ ہے اور سنا میر جنہوں نے چار وکٹیں حاصل کی کراچی کے نیشنل سٹیڈیا میں ہونے والے ٹرائنگولر خواتین کرکٹ ٹورنمنٹ میں اگر ان کو اس کار کردگی پر ڈراؤپ کیا گیا ہے تو باقی کھلاریوں کی کار کردگی دیکھ لیتے ہیں جن کی کار کردگی ایسی نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں رکھنا چاہیے تھا لیکن صرف نزلہ سنا میر پر گرا جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا عزاز حاصل کر رکھا ہے پاکستان کی سابق کپتان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دو سال میں کچھ خاص کار کردگی نہیں دکھائی یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن دوسری طرف گزشتہ ستائیس ٹی ٹوئنٹی میچوں میں انہوں نے ستائیس کی عصر سے بائیس کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے یہ بھی حقیقت ہے لیکن سنا میر دوہزار انیس میں ٹی ٹوئنٹی میں آٹھ پکٹیں لے کر سال کی تیسری کامیاب بولر قرار پائی تھی یہ بھی حقیقت ہے اور گزشتہ سال چھے میچوں میں پانچ پکٹیں لینے والی فاز بولر ڈائینا بیک اور چار پکٹیں لینے والی سادیا اقبال بھی ٹیم میں شامل ہیں اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب موجود ہیں پاکستان کی فارما ٹیسٹ ویکٹ کیپر پاکستان کے لیے ایک تیرہ سی وانڈ انٹرناشنل اور پینتالیس ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والی بطول فاطمہ ان کو پروگرام میں شامل کریں گے عبدالروف صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بطول کھلاری تو چاہتی تھی کہ سنا میر کے جو تجربہ اس سے استفادہ کیا جائے لیکن چیف سیلیکٹر نہیں مانی اور یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ زبردستی کا فیصلہ ہے السلام علیکم یہائیہ تینکیو آپ نے میری کال دی اور مجھے ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا بالکل جی جس طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ سنا میر ایک لیجنٹ ہے اور پاکستان کے لیے اتنی ختمات دی ہیں اتنی عرصے کیپٹنسی کی ہے پاکستان کا نام ویمنز پرکٹ میں اگر پیچھانا گیا تو وہ سنا میر کی وجہ سے ہی پیچھانا گیا تو اس کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کرنا عروج منتاز کا اپنا ذاتی فیصلہ ہی ہے یہ جو ہے یہ پرسنل جیلیسی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ کوئی ابھیل سے نہیں ہے یہ کوئی اگدم فیصلہ نہیں ہوا یہ صرف اسکیوز دیے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارمنس نہیں دی چار بکٹے لیں یا وہ نیا بال نہیں کر سکتی یا جی انہوں نے انگلینڈ کی سیریز میں یہ صرف اسکیوز دیے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک پرانی جیلیسی ہے جب سے پی سی بی نے پاکستان کے ونسٹ کو ٹیک آور کیا تھا تک کہ جس کا بدلہ عروج منتاز نے اب آکھے لیا اپنی دوستوں کو سیلیکشن کمیٹی میں ڈالا ہوا ہے مطلب مجھے یہ سمجھ بھی کہ عروج کے اس فیصلے پر کیوں انکوائری ہو رہی ہے اور اس چیز کی پوری انکوائری کی جائے کہ آخر سنہ میر کے ساتھ اس نے اس طرح کا کیوں کیا بطول آپ کہتے ہیں یہ جیلیسی فیکٹر ہے پرسنل رنجش ہے جس کا عروج ممتاز نے استعمال کیا ہے بطور چیف سیلیکٹر اسماوی اقبال اور مرینہ اقبال ان کی دوست ہیں جن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم تو چاہتے تھے کہ چیف سیلیکٹر عروج ممتاز آئیں اس فیصلے کو دیفنڈ کریں آ کر بات کریں لیکن وہ جو ہیں فون لائن پر آ کر بات کرنے کے لئے دستیاب نہیں ہے لیکن دوسری طرف آپ کے اس بنیاد پر یہ بات کر رہی ہیں کہ عروج ممتاز اور سنہ میر کے درمیان جو ہے وہ رنجش ہے اور اس کا آج انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ایسا کیا ہوا ماضی میں دونوں ساتھ کھیلی ہیں بلکل دونوں ساتھ کھیلی ہیں سب سے پہلے جب پی سی بی نے کپتان بنایا لیکن جب عروج کو ہٹایا گیا اور ایشن گیم سے پہلے عروج خود ہی جہاں وہ پاکستان ٹیم کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تھی سنہ میر اس سے پہلے کپتان بنی یہ جیلیسی اس پر ہی چلی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا پلیئر جس نے پاکستان کے لئے اتنے سارے ایوارڈ دی ہیں جس کو آئی سی سی ایوارڈ دی رہا ہے جس کو ایشن گیمز ایوارڈ دی رہی ہے انڈیویجل وائی سی سی کی رینکنگ میں ہے تو یہ آپ کی ایک پرسنل جیلیسی ہے اور عروج کو ہمیشہ سے جو سنہ کے ساتھ جیلیسی رہی ہے جس کا اس میں آپ کے فائدہ اٹھا ہے کیونکہ اس وقت سارا ویمنز کرکٹ کو سمالنے والی عروج ہے مطبع وہ آپ کی کومنٹری بھی کر رہی ہے اتنے سارے عوضے آپ نے اس کو دیئے میں کس بنا پر دیئے میں وہ آپ کی کومنٹری بھی کر رہی ہے وہ آپ کی چیف سیلیکٹر بھی ہے ویمنز کرکٹ کو ہیڈ بھی وہی کر رہی ہے یعنی چیئرمن آف ویمنز کرکٹ بھی آپ کی سمجھیں وہ ہی ہے اس لئے کومنٹری بھی کر رہی ہے مطبع اتنی ساری مہربانیاں ایک ہی پلیئر پہ کیوں اور اسے کو ہی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ نے اس طرح کا اتنا غلق فیصلہ سنہ امیر کے خلاف کیوں لیا ابھی آپ نے سنہ امیر کی ساری پرفارمس دکھائی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے اگر اتنے ہی سٹیٹس پر سنہ امیر ڈروپ ہوتی ہے تو پھر میرے خیال ہے پاکستان ٹیم کی سارے پلیئرز کی جو ہے وہ آپ سٹیٹس نکالیں اور انٹرنیشنل سٹیٹس نکالیں ڈومیسٹک میں سب پرفارم کرتے ہیں آپ انٹرنیشنل دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے آپ کی ورلڈ کپ کے لئے ڈیزر بھی نہیں کرتی ہے تو پھر آپ نے سنہ امیر کو کیوں نشانہ بڑھایا رہو صاحب یہ کیسے پاکستان کرکٹ آگے پڑے گی پاکستان کی فارمہ ٹیسٹ ویکٹ کیپر جو ہیں وہ جو ویمنز سیلیکشن کامیٹی کی سربراہ ہے عروج ممتاز ان کے فیصلوں پر انگلی اٹھا رہی ہیں کہہ رہی ہیں پرسنل جو ہے وہ انہوں نے اپنے معاملات کو سٹل کیا ہے سنہ امیر جیسی کھلاڑی کو ڈراؤپ کر کے اور جو ٹیم کی کپتان ہے بسما معروفہ کہہ رہی ہیں ہمیں تو چاہیے دی سنہ امیر وہ لیجنڈ کہہ رہی ہیں جو ٹیم کی سب سے مستنت بیٹن ہے جہویریہ کان اور ایک طرح مزباو الحق پاکستان کی ٹیم کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو سوالات اٹھ رہے ہیں عروج ممتاز خود پاکستان کی خواتین ٹیم کی کپتان نہیں ہے ان کے فیصلوں پر سوال اٹھ رہے ہیں یہ کس طرف جا رہی ہے کان دیکھیں جہاں تک بسما کی آپ نے بات کی تو بسما ٹھیک ہے ایسے کیپتان نے اس نے اپنی رائے دی ہے کہ اسے سنہ امیر چاہیے لیکن یہ کہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کوئی ایک دم سے فیصلہ نہیں ہوا یہ گورا پری پلانڈ تھا تو اس میں جو ہے وہ عروج کے ساتھ باقی سب لوگ شامل ہو گئے تھے شاید میرا خیال ہے بسما کے جس طرح بسما نے کہا مجھے وہ سنہ امیر چاہیے میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ چلے ہیں عروج کے تو پرسل سنہ کے ساتھ ایشو بہت پہلے سے چل رہا تھا سنہ کے ساتھ جیلیسی والا فیکٹر تھا لیکن باقی دو پلیئر نسماوی اور مرینہ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تو پاکستان اتنا سا سنہ امیر کی کیپتنسی میں خیال ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ عروج کے فیصلے کے آگے جو ہے نا اس کا تصر جھوکا دیا ہے اور ایک غلط فیصلہ نالی ورلڈ کپ سے پہلے اس طرح کا لیا ہے جو کہ جس کو سن کے بینگا پاکستان پلیئر مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہوا اس لیے میں نے کہا کہ کم سے کم اس بات پر آواز اٹھائی جائے اور کوئی ایسی انکوائری کمیٹی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بٹھائی جائے جس پہ یہ دیکھا جائے کہ آخر یہ فیصلہ کیا کیوں کیا ہے اچھا بدل آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گی لاہور سے ہمارے ساتھ عبدالرحوف صاحب موجود ہیں تو عبدالرحوف صاحب یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں میز باولہ میز ٹیم کی سیلیکشن کرتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں اب روج جو پاکستان خواتین ٹیم کی چیف سیلیکٹر ہیں وہ سیلیکشن کر رہی ہیں تو سوال اٹھ رہے ہیں جائیں تو کدھر جائیں دیکھیں اس چیز کی سمجھ دی آرہی کہ جب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں ہوتے تو اس وقت تو ٹھیک باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی ان کو جاؤ گیرا مل جاتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو ان کی عجیب و غریب فیصلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھی جس طرح آپ نے سناب میر کی بات کیا تو دیفینیٹ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی نمبر ون پلیئر رہی ہے دیفینیٹ رہی ہے وہ پاکستان کی کیپٹن رہی ہے وہ اس نے پاکستان کی جو وومن کرکٹ ٹیم ہے اور جو کھلاڑی ہیں ان کو کافی عرصے تک اسے انسپائر کی ہے وہ پاکستان کی عورتوں کے لیے کافی عرصے تک رول موڈل رہی ہے تو اس کو سڈنلی ایک ایسے طریقے سے ڈراب کر دینا ورلڈ کپ سے پہلے ایک سٹرینج چیز ہے اچھا بطول یہ جو ہم نے ملیشیا میں سیریز کھیلی ہے ویداؤٹ سانہ میر ٹیم کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے ورلڈ کپ ایک مشکل ٹورنمنٹ ہے آسٹیلیا میں آپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور سانہ میر جیسی بھی ہیں پانچ چھے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے پاکستان خواتین ٹیم کے لیے کھیل چکی ہیں ان کے بارے میں ماضی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں پاکستان خواتین کرکٹ کو چلاتی ہیں اب تو وہ خیر کپتان ہے نہیں لیکن ہے کھلاڑی کی ایسی ایسی تو اس ٹیم میں ان کی جگہ بنتی ہے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں بگ بیش میں ندہ ڈار کھیلی ہیں لیکن ان کی تو ٹرائنگولر کرکٹ ٹورنمنٹ میں کوئی خیاس کارکردگی نہیں رہی ہے انگلنڈ کی خلاف ملیشیا میں ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں ویڈاوٹ سن امیر آپ کی ٹیم کتنے محفوظاتوں میں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہی میں آپ سے کہہ رہی تھی گیا آیا کہ اگر ان لوگ کی ساری ٹیم کی پرفارمنس اگر آپ کھول ہیں آپ کہہ رہی ہیں اگر آپ عروض کی فریس کالسلس آپ نے سنا تو آپ دیکھیں کہ وہ جب سن امیر کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو ان کی الفاظ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے بہت پتہ چل رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جو وہ سن امیر کے لئے سب بات کر رہی ہیں تو اس کی جسٹیفیکشن ان کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے سن امیر کو کیوں ڈراؤک کیا ہے بہت شکریہ آپ کا عبدالرہوس صاحب پاکستان کے فارمہ ٹیس فاظ بولا لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا بطول فاطمہ پاکستان کی فارمہ ٹیسٹ ویکٹ کیپر ٹیسٹ ویکٹ کیپر